جی اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ تم لوگ حریر سے ہوں کہ اللہ کا بڑا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیکا آپ کو بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھوڑی ہو دیکھنے کے لئے نکالا میں آپ کا شکر گزار ہوں آج جو آپ سے انفرمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ البانیا کے لحاظ سے ہے البانیا ویزا البانیا کا یہ ویزا آپ کو پتا ہے پاکستان سے گھر بیٹھے اپلائی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس پہ میں نے تین چار لوگوں کی فیسیں پیے کی ہیں تو تین چار لوگوں کے جو ہے نا ویزا لگی ہیں ٹھیک ہے اور بڑی آسانی سے ویزا لگی ہیں اس کے لئے آپ کو ٹاکستان کیا چاہیے اور کیسے ویزا اپلائی کر سکتے ہیں آج آپ کو بتاؤں گا میں ہوں اس پر استقلال سٹریٹ ٹکسیم میں ترکی استمبول میں ٹھیک ہے تو تورس کا سیزن ہوتا ہے ٹھیک ہے سیزن جو ہوتا ہے اپریل مہی جون جلائی اگست ستمبر تک توبر تک جو ہے نا تورس کا جو ہوتا ہے نا سیزن ہوتا ہے تو ان مہینوں میں آپ کو ویزے اپلائی کرنے چاہیے اور ویزے بھی جو ہے نا ملتے ہیں ان مہینوں میں ٹھیک ہے تو اب بات کرتے ہیں البانیا کی البانیا پر میں پہلے بھی دو تین ویڈیو بنا چکا ہوں اور بہت سے دوست یہ بڑا سوال کرتے ہیں فیز کا بڑا مسئلہ آتا ہے اس کے بارے میں آج بات کروں گا اور دوسرا جو ہے نا یعنی 21 طریقے سے آپ کو ویزے اپلائی کریں تو آپ کو ویزے ملنے کے چانس ہوں گے یہ بڑی چیز دہان سے سننی ہے انیویٹیشن نہیں چاہیے آپ انیویٹیشن کے بغیر ہی آپ کا ویزے لگے گا ویڈیو دہان سے دیکھنی ہے حضر آپ البانیا کا ویزے اپلائی کرنا چاہیے آپ کی پروفائل اچھی ہے آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ اچھی ہے تو آپ اس کا ویزے اپلائی کرتے ہیں کرنا کیا آپ نے یہ آپ کو پورٹل نظر آ رہا ہے اس پورٹل پر جا کے نا گوگل پر لکھنا ہے البانیا ای ویزا جب آپ اس پر جا کے نا اس ریب سائیڈ پر جائیں گے تو وہاں وہ بولے گا آپ اپنا اکونٹ بنائیں تو آپ نے اپنا ایمیل لگا کے پاسورٹ لگا کے ایک اکونٹ بنانا ہے اکونٹ بنا کے اپنی یعنی کہ آپ کا اپلیکشن سٹارٹ ہو جائے گی پر یہ سانسی اپلیکشن ہے آپ نے اپنا فیمیلی نیم سارا کچھ اس کو بتانا ہے اپنے آئی ڈی کارڈ کے لحاظ سے اپنے پاسپورٹ کے لحاظ سے اپنی فیمیلی سٹیٹس کے لحاظ سے وہ سارا کچھ پوچھے گا پھر آپ نے ڈاکومنٹس پوچھے گا یہ ڈاکومنٹس اپلوڈ کر دیں جیسا کہ بینک سٹیٹمنٹ بارہ مہینے کی چاہیے ٹھیک ہے تو اس میں جو کلوزنگ پیلس ہے وہ آپ کا بارہ چودہ لاکھ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد انٹین بزنس جو بھی کرتے ہیں وہ ڈاکومنٹس آپ نے اپلوڈ کرنے اور بڑی ترقیب سے کرنے ہیں ڈالے ٹھیک ہے نگ نگ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کیلئے جو ہوتل بکیں انمیوٹیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی ضغط نہیں میرے ایک دوست ہیں推اوڈ میں آمدagnia کا پیسا یہاں ہم بحسی نے کہا ہمارا لا ہے کہ آپ کو ہوتل بکن پہ ہم ویزا نہیں دے سکتے تو پھر اس نے کہا یہ آپ کا لا ہے کہ آپ ہوتل بکن پہ فارنر ویزا اپلائی کر سکتے ہیں تو پھر انہوں نے ان کا آرٹیکل اور وہ جو لا ہے وہ ان کو بیجا واپس ای میل میں ساتھ ہوتل بکن بے جی تو پھر انہوں نے دو دن بعد ہی بھائی کو ویزا بیج دیا تھا دو دن بعد ہی بھائی کو ویزا مل گیا تو یہ چیز ہے آپ کو ایمیٹیشن کو کوئی ضرورت نہیں آپ دورس ویزا اپلائی کریں اور ہوتل بکنگ اچھی لگائیں آپ کی جو ہوتل بکنگ ہونا چاہیے پانچے دن کی بہت قریباً پانسو یورو تک ہونی چاہیے اور بینک سٹیٹمنٹ بارہ سے پندرہ لاہ کی ہونی چاہیے اچھی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے اور آپ کے ڈاکو میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ویزا آپ کو ملے گا کہ نہیں اگر آپ کو فائل اچھی ہے تو ویزا دور اپلائی کریں جب آپ یہ اپلیکیشن سٹارٹ کریں گے سارے ڈاکومنٹس اپلوڈ کر دیں گے پندرہ دن کا پروسس ہوتا ہے یا تو آپ کے جو ڈاکومنٹس لے گی استمبول ام بیسی استمبول ام بیسی لے گی یا پھر جو انا قائرہ میں مصر میں جو ام بیسی ہے وہ لے گی دو ام بیسی ہے آپ کو جو انا کوئی بھی select کر سکتے ہیں یا ایٹومیٹک select ہو جائے گی تو پھر آپ کا case وہاں پہ چلا جائے گا اگر آپ کے کسی ڈاکومنٹس میں کمی پیشی ہوئی تو وہ آپ کو بتا دیں گے یہ ڈاکومنٹس آپ کا مسئلہ ہے اس کو حل کریں وہ حل کر کے پھر آپ نے دوبارہ اپلوڈ کرنا ہے اور فینلائز کر دینا ہے جو بھی فینلائز ہو جائے گا پھر وہ آپ کا چیک کریں گے ڈاکومنٹس چیک کریں گے پھر آپ جو ہے نا وہ بولیں گے آپ فیز پے کریں اور یہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ جب آپ فیز پے کریں گے تو فیز پے میں آپ کو بہت مسئلہ ہے گا کسی بھی ویسٹر میون پہ جائیں گے تو آپ کو فیز وہ نہیں جو ہے نا کریں گے کہ یہاں سے پے نہیں ہوتی یہ ایسے ایسے آپ سلانہ یہ وہ کافی مسئلہ مسائل کریں گے تو کیونکہ اس کی فیز ہوتی ہے نا وہ آن لائن اب نہیں ہوتی پہلے ہو جاتی تھی اب نہیں ہوتی مسئلہ آ رہا ہے ان کے پوٹل میں تو ان کا جو بینک ہے وہ بھی البانیا میں ہے ترانہ میں ٹھیک ہے تو یہ مسئلہ ہے باقی اگر آپ کا کوئی جانے والا ترکی میں رہتا ہے یا یہ میون رہتا ہے تو وہ یہ اس کی فیز جما کروا سکتا بارہ سانی سے ٹھیک ہے تو میں نے یہ آپ کو بتکھاتا ہوں کہ میں ابھی فیز پے کر پر ہوں ٹھیک ہے میں اس کی ٹھیک ہوں یہ دیکھیں یہ فیز ٹھیک ہے میں ابھی اس کی فیز پے اکر جو ایک دوسنے ویزا پلائی کیا تھا دیکھا یہ ایک دھاء جوlier اس کی فیز ہے ٹھیک ہے یہ سلپ ہے تو دوست نے ویزا اپلائی کیا امید اللہ کے حکمتز کا بھی ویزا لگے گا کیونکہ سیزن ہے جب سیزن میں آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو ویزا ملتا ہے تو یہ چیز ہے اگر آپ سے فیس نہیں پی ہو رہی فیس پی کرنے میں کوئی مسلم سائر آ رہے ہیں تو پھر آپ مجھ سے رابطہ کریں میں انشاءاللہ آپ کی پوری ہیلپ کروں گا جتنی مجھ سے ہو سکے میں آپ کی ہیلپ کروں گا اپنی ایمیل دے لوں گا آپ ایمیل پہ رابطہ کریں اور وہ لوگ ویزا اپلائی کریں ان کے بعد بینک سٹیٹمنٹ اچھی ہے کیونکہ جنٹوں نے فیک ڈاکومنٹس لگا کے کافی زیادہ ویزے اپلائی کی ہیں تو اس وجہ سے پھر دوسروں کا بھی بیراغرق ہو جاتا ہے جب وہ ویزا اپلائی کرتے ہیں اچھی پروفائل بھی ہو تو یہ طریقہ کار ہے کوئی بھی آپ کو سبان یا ویزا میں مشکل آ رہی ہے آپ یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو دیکھیں یوٹیوب پہ نہیں آپ مجھ سے ایمیل پہ رابطہ کریں میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا میں نے چار سے پانچ جو ہے نا فیسے پہ کی ہیں تو وہ چار پانچ ویزے لگی ہیں الحمدللہ تو آپ کوشش خود کیا کریں الحمدللہ کوشش کرنے سے انسان کو کامیابی ملتی ہے ٹھیک ہے تو میں ہوں اس طرح استقلال فیڈ پکسیم میں ٹھیک ہے اور ساپی زیادہ راشہ میرے پیچھ میں آپ کو رشت دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں اور اور آپ کو وام نظر آ رہی ہے تو یہ سیزن ہوتا ہے سیزن میں کافی زیادہ رشت ہے آئی پور آپ موسم بھی گرم ہے گرمی ہے اور جو ٹمپریچر ہے تقریبا 22-23 ہے ٹھیک ہے تو دوستو امید کرتا ہوں پھر میری بات کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی ٹھیک ہے اگر آپ سربانیا کے ویزہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں کسی پرے لکھے دوستے کروا لیں کسی جن سے کروا لیں پھرے سے پیسے ادا کر کے ٹھیک ہے اور ہوتل بوکنگ پہ ہوتل بکنگ پہ ہوتل بکنگ پہ ہوتل بکنگ پہ آپ کے کریڑے کارڈ سے بکنگ پہ ٹھیک ہے اس میں پوری کوشش جاتی ہے کہ یہ بندہ اچھا بندہ ہے یہ ٹھوڑس ٹائنس اور جس کا واقعی ارادہ ہے کہ یہ جانے کے لیے اور اگر آپ کے پاس ٹرکی کا بھی ویزا ہے اور البانیا کا ویزا بھی لے لیتے ہیں تو پھر آپ پلان اس طریقے سے دیں کہ آپ پہلے البانیا جائیں پھر واپسی ٹرکی پی آئیں پھر آپ کو سو پرسنٹ ویزا ملے گا ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں میری بات کی آپ کو سمجھائی ہوگی کسی قسم کی آپ کو رہنمائی چاہیے آپ راپتہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ محبوریات برمولا اجازت دیجئے اللہ حسنہ